وہ آپ کو آواز لگا رہا ہے اس کی آواز کو سنیں اس کی آواز کو سنیں کہ وہ آپ سے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی کیا یوجنا ہے وہ آج کے لیے ہم سے کیا چاہتا ہے ایک ایک جن کی صدیلیں بیماریوں سے آزاد کریں دوست آتموں سے آزاد کریں پرمیشور دوست کے بندھنوں سے آزاد کریں پربو جی ہر ایک شراب سے آزاد کریں پربو اور دھنیواد آپ نے کیا پربو جی پریز اللہ دوستوں ہو سکتا ہے پرابو آپ کو آواز دے رہے ہوں پرنتو آپ پرابو کی آواز کو نہیں سن پا رہے ہوں کیونکہ جیون کی بیست تھا کے کارن بہت سارے کاموں کے کارن ہم کئی بار پرمیشو کی آواز کو نہیں سن پاتے ہیں تو یدی آپ پرابیشو مسیح کے آواز کو سننا چاہتے ہیں تو آج آپ ہمارے ساتھ میں اس پراتھنا میں سامل ہوئیے ہم آپ کے لئے اور آپ کے پریوار کے لئے پراتھنا کریں گے دوستوں ہم لوگ دیکھتے ہیں پترس کے جیون میں پترس کو پرابو نے آواز دی اور پترس نے پرابو کی آواز کو سنا جبکہ آپ پترس کے بارے میں پڑھتے ہیں پترس ایک مچھوارا تھا ایک اچھا بیاپاری جسے میں کہوں گا کہ وہ ایک اچھا بیاپاری تھا اپنے پریوار کی دیکھوال کرنے والا ایک اچھا بیاکتی تھا اس کے بچے تھے پتنی تھی ممی پاپا بھائی بہن رہے ہوں گے تو وہ ان سب کی دیکھوال کیا کرتا تھا اور اپنا بزنس جو کہ مچھیوں کو پکڑنے کا تھا وہ بھی وہ بکھو بھی کر رہا تھا پرانتو ایک دن کچھ اس پرکار سے ہوا پربو ییشو مسیح جھیل کے کنارے پر ہیں اور پربو ییشو مسیح نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے محنت تو کی لیکن انہیں کچھ بھی مچھلیاں نہیں ملی تب پربو ییشو مسیح نے اس سے کہا کہ تو گہرے میں جال ڈال اور اس نے پربو کی بات کو مانا اور اس نے گہرے میں جال ڈالا بائی بیل کہتی ہے کہ مچھلیوں کی بہتاعت کے کاران انہیں اتنی مچھلیاں ملی کہ ان کی ناویں ڈوبنے لگی انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا ان کی ناویں بھی ڈوبنے لگی اتنی مچھلیاں انہیں مل گئی اور اس بات کو دیکھ کر وہ بڑا اچمبہ ہوئے اشری چکت ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا پھر وہ پہچان گئے کہ یہ بیقتی کوئی اور ہے اور پربو ییشو مسیح نے ان سے کچھ اس پرکار سے کہا جیدی آپ پڑھیں گے لکر اچی سو سمچار اس کا پانچ ادیائی اور دس اور گیارہ پد تو وہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستوں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اس آشری کرم کو دیکھا تو وہ بہت اچمبہ ہوئے آشری چکت ہوئے اور تب پربو ییشو مسیح نے ان سے کہا کہ مطر اب سے تم منشیوں کو جیویتہ پکڑا کروگے مطر اچی سو سمچار میں لکھا ہے کہ پربو ییشو مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لو بائبل کہتی ہے انہوں نے اس آواز کو سنا بلایا تو بہتوں نے ہے انہیں بہت لوگوں نے انہیں بلایا ہوگا بہتوں نے انہیں آواز لگائی ہوگی لیکن آج اس آواز میں کچھ الگ ہے اور انہوں نے اس آلگ آواز کو پہچان لیا اس آشری کرم کو دیکھ کر اس آواز کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ سادھرن آواز نہیں ہے یہ جو ہمیں بھولا رہا ہے یہ سادھرن بیاکتی نہیں ہے اور بائبل کہتی ہے گیارہ پد میں کچھ اس پرکار سے لکھا ہے اور وہ ناؤں کو کنارے پہ لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے آمین بائبل کہتی ہے کہ ان سب نے سب کچھ چھوڑ کر پربو ییشو مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اپنے ان مچھیوں کو اپنے ان ناؤں کو اپنے ان جالوں کو اپنے اس بزنس کو سب کچھ وہیں پر چھوڑ کر وہ پربو کے پیچھے چلے گے سمپون سمرپنا انہوں نے پربو کے لیے کر دیا انہیں پھر اپنے پریوار کی چنتہ نہیں رہی انہوں نے نہیں سوچا کہ ہمارے گھر والوں کی دیکھ وال کون کرے گا ان کی ضرورتوں کی پورتی کون کرے گا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارا بزنس تو بہت اچھا چل رہا تھا اس کو کیسے ہم چھوڑ کے چلے جائیں اتنی ساری مچھیوں آج تو خوب پیسہ کمائیں گے ان باتوں کو انہوں نے نہیں سوچا بلکہ جب انہوں نے خدا کی آواج کو سن لیا جب انہوں نے پربو ییشو مسیح کے آواج کو سنا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے خو لیے دوستوں آج پربو ییشو مسیح یہی چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اس کی آواج کو اپنے دن پرتی دن کے جیون میں سنیں اس کے آواج کو سنیں کہ وہ آپ سے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی کیا یوجنا ہے وہ آج کے لیے ہم سے کیا چاہتا ہے کیا وچن ہے کیا وعدہ ہے کیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جیون میں چلیں ان باتوں کو سنیں ہم اپنے کانوں کو اس کی اور لگائے رکھیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے روج آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پترس اندریاس یاکوب کی طرح آپ اس کے آواز کو سنیں ہو سکتا ہے پربو آپ کو کئی بار بلا رہا ہوگا کئی بار پربو آپ سے اپنے وچنوں کے دوارہ باتچیت کر رہا ہوگا کئی بار پربو نے آپ کے جیون میں ادبوت اشر کرموں کے دوارہ دکھایا ہوگا کہ وہی سچا پر میشور ہے پرنت ہو سکتا ہے دوستوں آپ اس کے آواز کو نہیں سن رہے ہیں آپ جان بوجھ کر اس کے آواز کو نہیں سن رہے ہیں یہ پھر کاموں میں بیستتا کے قرن آپ اس کے آواز کو نہیں سن رہے ہیں پرنت ہو آج پربیشو کا وچن آپ سے کہتا ہے کہ اس کے آواز کو سنیں اس کے آواز کو سنیں وہ آپ کو آواز لگا رہا ہے اس کے آواز کو سنیں جس پرکار سے آج پترس نے اس کے آواز کو سنا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر سمپون سمرپن کر دیا میں آپ کو سب کو چھوڑنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ اپنا جیون سمرپت کریں پربو کو سمپون جیون پربو کو سمرپت کر دیں اپنے جیون کے ہر ایک چنتہ کو چھوڑ دیں اور پربو کے اوپر نربر ہو جائیں وہ آپ کے لئے اپائے کرے گا وہ آپ کے لئے پربند کرے گا وہ آپ کو استعمال کرے گا اپنی یوزنا کو آپ کے جیون میں پورا کرے گا سو پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہت آیت سے آسیز دیں آمین دوستو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور روز سبحشے ہم ہمارے ساتھ میں پراتھناوں میں سامل ہو رہے ہیں پربو آپ کی پراتھناوں کا اتر دیں گے کیونکہ ہم آپ کے لئے پراتھنا کر رہے ہیں میرا نام ہے سنجو کمار میں کرنڑکا سے بولتا ہوں میرے گوائے ہیں کہ میں پہلے نشوں میں تھا سیگریٹ پیتا تھا بھیر پیتا تھا بہت گلت کاموں میں تھا اور میرا میں جب وہ مسیو کو جانا مسیو مسیو کو جانا پری کے برادر آمدیتا سسٹر میں نے ان کے چینل کے ساتھ جڑا جب ان کے پراتھنا ویڈیو صبح شاہ میں سننگ لگا پھر میں نے ریشیب کیا تو میرا سارے نسس جو میں آزاد ہو چکا ہوں آج پھر ہی ہوں میں اور دوسرا گوہ یہ ہے میرا کل میرے ویڈ کھپیک میں بہت درد ہو رہا تھا تو میں نے اس کے لئے پراتھنا کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو جی گئے میں پرمیسر کا دھنیواد کرتا ہوں سو میں پربو یشو مسی کا دھنیواد کرتی ہوں آج کی نئی صبح کے لئے اور آشاء کرتی ہوں کہ آپ سب نے پربو کے وچن کو سن کر آشیش پائی ہے اور پربو کا ہم دھنیواد کرتے ہیں اس پورے مہینے پرمیسر نے سنبھالا اور آج ہم پرمیسر کے انگرہ سے اس مہینے کے انتیم دن میں ہیں اس بات کے لئے پربو کا دھنیواد ہو سو آئیے ہم سب مل کر پراتھنا کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں یشو ہمارے پتا ہمارے اببا میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں آپ کی مہینہ بڑھائی اور پرشنسہ کرتی ہوں پتا آپ نے پربو یہ سندر دن پربو ہم سب کو دکھایا اور پربو ہم سب کے لئے پربو آپ عدبت ریتی سے کاری کرتے ہیں پربو اس بات کے لئے دھنیواد پربو رات کے اچھی نین سرکشہ آپ کی پروٹیکشن کے لئے دھنیواد پرمیسر پتا اور پربو یہ پورا دن پرمیسر ہم آپ کے ہاتھوں میں سمرپت کرتے پربو وشیش کا اس بات کے لئے دھنیوادی ہے کہ ہم سب زندہ ہیں سانسوں کو لے پا رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے اس چمکتیوی صبح کو دیکھا ہے یہ تیری دیا ہے جو پربو ہم سب پر ہوئی ہے پتا تیری دیا آپار ہے پربو تیری دیا بڑی ہے پربو پربو ہم سب کے لئے خداون میں دھنیواد کرتی ہوں پتا آج کا دن پربو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں پربو اپنی گیان بدھی سمجھ سے بھرے اپنی سکھ شانتی کو ہمارے جیونوں میں دیں اور پرمیشور جو آپ چاہتے ہیں وہ آج کے دن میں پورا کرے پرمیشور دھنیواد کرتے پربو اس پورے مہینے آپ نے سنبھالا اور پرمیشور آج مہینے کے انتیم دن میں ہم ہیں پتا اس بات کے لئے پربو تیرا دھنیواد کرتے کہ پتا ہر ایک دن میں پرمیشور تو نے سنبھالا سرکشت رکھا یوجنا کے تحت چلایا اپائیوں کو کیا انتظام کو کیا بھلا چنگا لوگوں کو کیا پربو بڑی بڑی گواہیوں کو دیا پربو اور دھنیواد کرتے پیارے پرمیشور اس بات کے لئے پتا میرے پربو آج کے وچن کے لئے دھنیوادی ہے پرمیشور کہ جس پرکار پرمیشور پتا آپ نے پربو یوش مسیح پترس سے اس بات کو کہا کہ مت ڈر ہاں پربو اسی پرکار سے پربو آج آپ ہم سب سے بھی کہتے کہ تم مت ڈر ہو ان پرستیوں کو دیکھ کر ان ویروت کو دیکھ کر ان حالاتوں کو دیکھ کر ورن پرمیشور آپ نے یوجنا بنائی ہے پتا ہمیں استعمال کرنے کی جیسے کی پترس کو استعمال کرنے کی یوجنا آپ نے بنائی اور اسے منوشیوں کو پکڑنے والا تیرے راجی میں پربو جی تیری بھیڑوں کو شامل کرنے والا بنایا اسی پرکار یہ شمسیح ناصری آپ نے ہم سب کے لئے بھی پربو جی اپنے راجی کے کام بڑھوتری کے لئے کام کرنے کے لئے آپ نے ہم سب کو چنا ہے پرمیشور پتا ہاں پرمیشور پربو تیرے راجی میں پربو ہم لوگوں کو شامل کر سکے ہم پربو تیرے لوگوں کو بتا سکے پربو جی دنیا کی چھوڑ تک تیرا سو سمچار فیلا سکے پرمیشور اس لئے پربو تیرے ہمیں چنا ہے پرمیشور پتا دھنیواد کرتے پیارے خدوان میں دعا کرتی ہوں پرمیشور پتا کہ سچ میں میرے پربو آج ہر ایک جن پربو یادی اپنی جیون میں بہت زیادہ ویست ہے پرمیشور پتا اور تیری آواز کو ابھی تک وہ سن نہیں پائے ہیں آپ نے کئی بار انہیں آواز لگائی پرنتو ابھی تک پربو انہوں نے آپ کی آواز کو نہیں سنا ہے تو پربو یشو آپ سے دعا کرتے ہیں میرے خدوان کہ آج ہر ایک جن پربو آپ کی کالنگ کو سنے پرمیشور آج ہر ایک جن پرمیشور پتا آپ کی آواز کو سن کر پربو اپنے آپ کو اپنے جیون کو تیرے ہاتھوں میں سمر پت کرے پربو جس پرکار یشو مسیح پترس سب کو چھوڑ کر پربو یشو مسیح پربو تیرے پیچھے ہو لیا اسی پرکار یشو مسیح آج پربو آپ ہر ایک بھائی بہن پربو اپنے جیون میں اس نشتے کو کرے کہ وہ پورا جیون پرمیشور تیری مہیمہ کے لئے استعمال ہونے جائیں گے پربو ہاں میرے خدوان آپ استعمال کرے ان بھائی ان بہنوں کو ان کے پریوار ان کے بچوں کو پرمیشور اپنی مہیمہ کے لئے پرمیشور پتہ اور پربو یشو مسیح یہ بہت ہی آنند کی بات ہے پربو کہ جب آپ اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بلائیا ہے اور آپ ہی اپنی یوزنا کے تحت اپنے لوگوں کو استعمال کریں پربو جب انہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے کالنگ سنی ہے پرانتو پتہ آپ ہی انہیں مارک درشن کرتے چلے جائیے اور پربو وہ ہر بات میں پربو جی تیری سن کر اپنے جیون میں کریں اور پربو اس بات کو دیکھ سکے جو کہ آپ ان کے جیون میں کرنا چاہتے ہیں پتہ میں پراتھ نہ کرتی ہوں ہر ایک اس ویکتی کے لئے پربو جی جو بہت زیادہ ویست ہے پرمیشور جن کے پاس پربو وچن پڑنے کا اور پربو جی سنگتی کرنے کا سمیں نہیں ہے پتہ میں دعا کرتی ہوں پربو کہ آپ ان کے ہردے میں کارے کرے پربو آپ ان سے باتچیت کرے پربو تاکہ وہ تیرے وچن کو اور تیری سنگتی میں بڑھ سکے پرمیشور پتہ ہاں پرمیشور پتہ میں دعا کرتی ہوں جو اس سمیں پربو اپنے بہت ہی زیادہ پربو یہ شمسی ورکلوڈ ہونے کے کارن پربو جی بہت سی باتوں کو پربو سنگتی کو مس کرتے پربو آپ سے پراتھ نہ ہے پربو سب کچھ پربو ان کے جیون میں پربو جی مینج کرنے میں آپ ان کی سہتہ کرے پرمیشور پتہ دھنیواد کرتے پربو میں وشیش کا پراتھ نہ کرتی ہوں پربو جی نوجوانوں کے لئے پربو کی جوانی کے دنوں میں جب پربو آپ نے انہیں آواز دی ہے تو پربو جی اس جوانی کے دنوں میں پرمیشور پربو جی وہ اپنا جیون پرمیشور تجھے دے کر پربو یہ شمسی عادبودریتی سے تیرے لئے استعمال ہو سکے پرمیشور پتہ میرے قدابن جتنے بھائی بین سیوکائی کرتے اور جہاں کہیں بھی وہ سیوکائی کرتے پربو سیوکاریوں میں اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے پربو تیرے راجی کو بڑھا رہے پربو یہ شمسی انہیں آشیز دے ان کی سہتہ کرے ان کی مدد کرے کس پرکار وہ تیرے کاموں کو کرے آپ انہیں آئیڈیاز دیں آپ ان کی سہتہ کرے آپ ان کے لئے عادبودریتی سے کارے کرے پتہ میرے پربو جی وشیش کا پراتنہ ہے پربو جتنے لوگ آج اپنے جیون میں اصفل ہو گئے ہیں پتہ یہ شمسی ان کی سفلتہ کے لئے پراتنہ کرتے پربو کہ جس پرکار پربو یہ شمسی آپ نے چنا اور پربو آپ انہیں سیوہ میں سفل کر رہے پربو اسی پرکار انہیں ان کے انہیں کاموں میں بھی سفل کر رہے پرمیشو پتہ یا دی آج ان کے اندر کسی بھی پرکار کا ڈر ہے یہ شمسی آپ سے دعا ہے کہ پربو وہ ڈر ان کے جیون سے چلا جائے ان دنیم او جیسوس دنیواد کرتے پربو جتنے لوگ بیمار ہیں پربو ہم ان کے لئے آپ سے مانگتے ہیں پربو چنگائی کو چھٹکارے کو پتہ یہ شمسی بیماری سے وہ چھٹکارا پائیں درد سے وہ چھٹکارا پائیں چوٹ سے وہ چھٹکارا پائیں ان کی ہڈیاں چنگی ہو جائے یہ شمسی اندرونی کوئی بھی بیماری یدی ہے پتہ یہ شکے نام سے وہ ہیل ہو جائے تھینکی لارڈ آپ نے چھوہ آپ نے چنگا کیا اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو جنہیں آپ نے بلائے ہیں ان کے جیون میں ایک بڑی گواہی کو کھڑا کرنے کے لئے پربو آپ نے چونا ہے پرمیشور اور پربو آپ استعمال کیجئے پرمیشور پیتہ پیارے خدا میں پراتھنا کرتی پیتہ کہ آج کا پورا دن پربو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور وشش کا اس بات کے لئے دھنیوات دیتے ہیں پربو اس پورے مہینے تُنہیں سنبھالا سرکشت رکھا یوجنا کو بنائے اور اپنے لوگوں کے لئے سب کچھ کا پربند کیا پربو جی انہیں پربو اچھے سے اچھا پہنائے اچھے سے اچھا کھلایا پربو کمائیوں میں برکت دی پربو تیرا دھنیوات کرتے ہیں اور پراتھنا ہے پرمیشور جب پربو کل ہم پتہ پرمیشور نئی مہینے میں پرویش کرتے پربو تو آپ ہم سب کو آشیز دیں پتہ اور اس پورے مہینے کے لئے ہم دھنیواتی ہیں کہ ہم سب جیویت رہ کر پربو تیری مہیمہ کو کرنے پارے ہیں پتہ دھنیوات کرتے پربو جی انہوں نے پراتھنا وینتیاں بھیجی ہیں یوٹیوب میں انسٹر میں فیس بک میں ٹیلی گرام میں اور ویٹس اپ میں پتہ میں پراتھنا کرتی ہوں پربو ایک ایک وینتی ایک ایک پراتھنا ایک ایک نیویدن کے لئے پرمیشور کہ ان کی فیملیز میں کارے کرے بچوں کی لائف میں کارے کرے ان کے پرسنل لائف میں کارے کرے پربو جی یہ جو کچھ بھی اپنے جیون میں کر رہے ہیں پربو آپ مارک درشن کرے پربو یادی گلت راہ میں ہے تو صحیح راہ میں لے کر آئیں پربو اور پتہ تیرے کارے کو یہ کر سکے پتہ ایک ایک جن کی صدی لیں بیماریوں سے آزاد کریں دشت آتموں سے آزاد کریں پرمیشور دشت کے بندھنوں سے آزاد کریں پربو جی ہر ایک شراب سے آزاد کریں پربو اور دھنیوات آپ نے کیا پربو جی پتہ جنہوں نے آپ کے لئے آپ کے راجے میں پربو جی بویا ہے پربو ییشو مسیح سو گناہ فلوند کریں اپرم پار آشیشوں کی ورشہ ان کے اوپر کریں پتہ اور پربو ییشو مسیح پتہ آپ ان کے انجل کے بھنداروں پر ان کی کمائی پر برکت اور آشیز دیں ان کا پریوار اس کا سکھ لے اور پربو سب کچھ ان کے جیون میں اچھے سے مینج ہو وہ کرز مکت فائنانشل پرابلم سے چھٹکارہ پائیں پتہ دھنیوات کرتے ہیں پتہ تیرے لوگ آشیشت ہوں پتہ وہ کرزدار نہیں پرانتو پربو دینے والے بنے پیارے خداوند دھنیوات کرتے ہیں پیارے پربو سب کچھ تیرے ہاتھوں میں سواپ دے ان بھائی بہنوں کو ان کے پریواروں کو ان کے بچوں کو ان کے آج کی کاموں کو ان کے آج کی ضرورتوں کو سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پربو تیری اور سے ان کے لئے پربند ہو اور تیری اور سے ان کی سرکشہ ہو پتہ جہاں کہیں جائیں سرکشت رکھے درگٹناوں سے ہر ایک فراڈ سے ہر ایک نیگٹیو باتو سے دھنیوات کرتے ہیں پربو آپ کے ہاتھوں میں سواپ دے پراتنا یہ شکے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں سنیں اور گرہن کریں آمین آمین اور آمین